کسان بھائیوں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مونگ کی کھیتی کے بارے میں مونگ کی کھیتی سار سے ستر دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے اور مونگ کی کھیتی کر کے کسان بھائی لوگ ادھگ سے ادھگ منفع کماتے ہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مونگ کی ایٹو جیٹ جانکاری یا مونگ کی فصل کی سمپن جانکاری کی بارے میں بات کریں گے بھائی سے لے کر کٹے تک آپ کو کون کونسی باتوں کا دھیان رکھنا چیئے اس ویڈیو میں آپ کو مونگ کی کھیت کی تیاری کیسے کرنا ہے مونگ کی انت کس میں مونگ کی بیجدر مونگ کی بھائی کرنے کا طریقہ مونگ کی بھائی کا سمیہ مونگ کی بھائی کے سمیہ خاد مونگ میں سچائی پرمدن مونگ میں لگنے والے روگوں اور کیٹ مونگ کا اتفادن ان سبی ٹوپک کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو روز سے لے کر ان تک جرور دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تب ویڈیو کو لائک اور ادھک چیدی کسان ساتھیوں کے ساتھ سیر بھی جرور کریں دوستو ہم بات کرتے ہیں مونگ کی فصل کے بارے میں دوستو مونگ کی فصل بارس کے موسم میں اور گرمی کے موسم یعنی دونوں موسم میں مونگ کی کھیتی کی جاتی ہیں اور مونگ کی کھیتی کر کے کسان بھائی لوگ ادھک سے ادھک منہ پر کماتے ہیں کیونکہ اس کا مارکیٹ بہت بہت ہی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم مونگ کی کھیتی کی پہلے ٹوپک کی بات کریں تو ہمارا آتا ہے کھیت کی تیاری دوستو جب آپ مونگ کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کھیت کی اچھی طرح سے حق جتے کرنا چھئے دوست سے تین بار گہری جتے کرنا چھئے اس کے بعد آپ کو اس میں کلی پٹا کر کے آپ کو اس میں ڈولیا بنا کر اس میں مونگ کی کھیتی کرنا ہے دوسرا بندو آتا ہے بوئی یا انت قسمیں دوستو آپ جب بھی مونگ کی بوئی کرتے ہیں تو آپ کو انت ہائیبریڈ قسموں کا چین کرنا چھئے کیونکہ انت ہائیبریڈ قسمیں ہی آپ کو ادھک اتپادن دیتی ہیں انہیں آپ پچھلی سال کی لگائے ہوئی مونگ کی کھیتی کرتے ہیں بیج کا چین کرتے ہیں تو آپ اس کا اچھت اتپادن نہیں لے سکتے ہیں تو آپ کے مٹی کا حساب سے آپ کے ایریا کے حساب سے پچھلی ویرائٹی کا ہی آپ چین کر کے بوئی کر سکتے ہیں تیسرا بندو آتا ہے بیج در بوستو مونگ کی بیج در زیادہ ہو سکتا نہیں ہوتی ہے لیکن بیج در کی بات کریں تو آٹھ سے دس کلو پرتی اکڑ بیج در کی ہو سکتا ہوتی ہیں اب چونتے نمبر پر بات کریں بوئی کا طریقہ دوستو اگر آپ مونگ کی کھیتی کر رہے ہیں تو مونگ کی بوئی آپ ہاتھوں سے چھڑک کریں مونگ کی بوئی کریں تو آپ کو اچھا فائدہ دینگنے کو ملے گا مونگ کی چھڑکاؤ کرنے کے بعد آپ پھٹا پھٹ اس میں پانی لگا دے ہوئے دوستو پانچہ بندو آتا ہے بوئی کا سمجھ دوستو آپ مونگ کی بوئی کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے اس میں سرسو چنے یا گیوں کی کھیتی کی ہیں اور کھیت کھالی ہو گیا ہے تو اس کے طورت بعد آپ مونگ کی کھیتی کر سکتے ہیں مونگ کی بوئی کا اپیوک سمجھ پھروری مارچ اپریل ان تینوں میں سے کسی ایک مینے میں بھی آپ بوئی کر کے آپ مونگ کا ادھک سے ادھک فصل کی پیداوار لے سکتے ہیں اب بات کریں اگلے ٹوپک پر بوئی کا بوئی کے سمجھ کون سا کھاٹ ڈالے تو دوستو اگر آپ مونگ کی بوئی کر رہے ہیں تو مونگ کی فصل میں جیدہ کھاٹ کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہیں لیکن بوئی کے سمجھ آپ کو اس اس پی اور ڈی اے پی کھاٹ کا پریوں کرنا بہت جلوری ہوتا ہے تو بوئی کے انتیم جتے کے پہلے اس اس پی اور ڈی اے پی کھاٹ کا پریوں کریں اگر مونگ میں سچے پرمنن کی بات کریں تو پانچ سے چھے سچے کی ہو سکتا ہوتی ہیں لیکن گرمی کے دنوں میں دس سے بارہ دنوں کے انترار پل ہی ہیں آپ جلدی جلدی سچے کریں اب بات کریں مونگ میں لگنے والے روگ تو مونگ میں انہیک پرکار کے روگ لگتے ہیں جن میں تھریپس ایلی پیلا موجیگ وائیرس اور پھنگس کا اٹیک بھی دیکھنے کو ملتا ہیں تو ان سبی کے نیانترن کے لئے آپ سمیہ سمیہ پر اس میں کین نہ سک اور پپونی نہ سکا اسپری کرتے رہے تو آپ کو روگوں سے چھٹکارہ مل جائے گا اب ہم مونگ میں انتیم بات کریں تو پیداوار دوستو مونگ کی پیداوار آپ کو ایک اکڑ میں سات سے آٹھ کیونٹل لگنے کو ملتی ہے اور مارکیٹ میں اس کا ایروے زیادہ ہونے کے قرار آپ کو اچھا پیسو کی آمدانی بھی ہو جاتی ہے اور مونگ کی فصل سات سے ستر دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو کم سمیہ میں اچھا پیداوار اور منعبہ دینے والی فصل ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی جانکاری اچھے لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیا واد جے جوان جے کسا